افغانستان کے موجودہ حکمرہ تالیبان کے تیرہ سرکردہ رہنماؤں کو سفری پابندیوں سے اشتنا حاصل ہے دگر ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے لیے ملاقات کے خاطر ان رہنماؤں کو حاصل اشتنا کی مستخل تجدید ہوتی رہتی ہے حالانکہ سلامیٹی کانسل کی سن 2011 کی ایک خراردات کی مطابق 135 تالیبان رہنماؤں پر سفری پابندیہ آئید ہے تالیبان کے تیرہ رہنماؤں کو سفری پابندیوں سے حاصل اشتنا گزشتہ جمعہ کی روز اس وقت ختم ہو گئی تھی جب آئیلر نے اگلے ماہ کے لیے اس کی خود بخود تجدید کی مخالفت کی تھی سلامتی کانسل کے پندرہ راکین پر مشتمل افغانستان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی نے جون میں تالیبان کے دور دو وزراء کو اشتنا کی پہرش سے نکال دیا تھا ان میں تقریباً مخام نائب وزیر تالیم سید احمد شید اور خلیل اور ہائر ایڈوکیشن کے خیم مخام وزیر عبدالباخی بصیر اول شاہ جنہیں عبدالباخی حخانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے شامل تھے یہ کاروائی تالیبان کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو مبینہ طور پر سلپ کرنے کے خلال جواب اختام کی طور پر کی گئی تھی صفاتی ذرائع کے مطابق متعدد مغربی ممالک سفری پابندیوں سے اشتنا کی پہرش کو مزید مختصر کرنا چاہتے ہیں ان ممالک کا کہنا ہے کہ ایک برس خبل اقتدار پر کنٹرول حاصل کرنے کے وقت تالیبان نے انسانی حقوق کو بحال کرنے اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے جوادی کیے تھے انہیں پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اس ماہ کے اوائل میں امریکہ نے الخائدہ کے رہنما ایمن کو ایک ڈون حملے میں قابل میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا امریکہ کا کہنا ہے کہ تالیبان نے اسکریت پسند گروپوں کی پشت پناہی نہ کرنے کا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا